کیا خوبصورت ہے مونگ پھلی کے کلرز دیکھئے کتنے زیادہ تھے کرسمس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں حالانکہ ابھی تو نومبر چل رہے یہاں پہ یار یہ تو نہ لڑنے کو آگئے اس ٹرین کے لیے لوگ گھنٹوں یہاں پہ انتظار کرتے ہیں کھڑے رہ کے ہارن بجھ چکا ہے اور ٹرین آگئی ہے جناب لوگوں نے اپنے کوائنز رکھے ہوئے تھے وہ کوائنز اب ڈونڈ رہے ہیں یہاں سے محمد صحیح صاحب ہے ہم نے ان سے باچت کی تھی راولپنڈی سے شام ہو چکی ہے لائٹس آن ہیں اور ہنوئی کی خوبصورتی میں چار شان لگ گئے ہیں یہ بھی صحیح طریقہ ہے ایکسرسائز کرنے کا ساتھ ساتھ ڈانس کر رہے ہیں اور ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے اسلام علیکم گوڈ مارننگ پرام ہنوئی ہنوئی سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنی جنری جو کہ ہوگی تقریباً دو ہفتوں پہ مشتمل اور اس میں ہم آپ کو ہنوئی اور ہوچی من کے علاوہ بھی کئی جگہ دکھائیں گے لاسٹ ٹائم میں نے صرف ہنوئی اور ہوچی من ہی دکھایا تھا تو ہم ابھی اپنے ہوتل سے نکلنا لگیں اب باہر تو یہاں ذرا آپ کو دکھا دیں اور کچھ بتا دیں بریک فاسٹ انکلوڈڈ تھا اور ہم نے شیڈ روم یہاں پہ لیے اور شیڈ روم کے اندر ڈبل بیٹ ہم نے لیے سنگل کی آپشن بھی ہوتی تھی اور یہ ہوتل ہمیں پڑھا تین راتوں کے لیے سکسی ڈالر میں یعنی پر پرسن ہمیں یہ فائب ڈالر کا پڑھا وید بریک فاسٹ اور بریک فاسٹ بھی آپ دیکھئے زرہ کیسا سا بردست ہے کہ اس کے اندر بفٹ منیو تھا اور پیڑ بھر کے ہم نے اچھا خاصا ناشتہ کیا کنفرم کر لیا تھا کہ اس کے اندر کہیں پورک مکس کوئی سوس نہ ہو تو ناشتہ اچھا تھا روم بھی اچھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے یہ روم ہوتے ہیں اور اوورال ایکسپیرینس اور ان کا جو بہیوئر ہوتا ہے وہ تو ہر کسی کا اچھا ہی ہوتا ہے تو فیر ابھی یہاں پہ کوئی ٹور آ چکا ہے یہ آئی ٹھنک سیٹی ٹور ہے ان کا لوکل نہیں ہے سارے تو ہم نے یہ پانچ ڈالر پر نائٹ پہ وید بریک فاسٹ یہ رہائش بک کی ہے جو کہ ایک ہوسٹل ہے تو اس کے علاوہ ہم نے ان سے ٹور بھی بک کیا ہے اور اس ٹور کی ڈیٹیل ہم آگے چل کے آپ کو دیتے ہیں کیونکہ پہلے ہمیں یہاں پہ منی ایکسینج کرنی ہے اور پھر وہ کتنے کا بنا اور کونسا ٹور ہے وہ آگے آپ کو بتاتے ہیں اناناس پاکستان میں تو یار وہ ٹین والا کھاتے ہیں یہاں پہ فریش ہر وقت آپ کو ملتا ہے ویسے لاہور میں کس جگہ آپ کو فریش اناناس مل جاتا ہے کمنٹ کیجئے گا میں نے دو دفعہ ٹرائے کی اور مجھے وہ کین والا ہی کھانا بڑا ہے ہنوی جو ہے ان کا کیپیٹل ہے اور اس کے اندر انہوں نے اپنے اولڈ ٹرڈیشن کو بڑا برقرار رکھا ہوا ہے اس لئے آپ کو اولڈ فیل آتی ہے یہاں پہ آکے اور ان گلیوں کی کیا وائبز ہیں پرانے درس کی ہوچی من زرہ ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ آپ کو جدت نظر آتی ہے لیکن ٹورسٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کرنسی ایکسینج کے لئے آئے ہیں یہاں پہ ایک آفیس یہ ٹریول ایجنسی ہے اور کرنسی ایکسینج بھی کر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ مختلف آپ کو ٹریولز مل جاتے ہیں آپ نے اگر کوئی پلان لینا ہے پر ڈے ٹو ڈے ٹری ڈے تو ریٹ بھی ہمیں تقریباً ٹھیک مل گیا اور سیم جو مطلب ہمیں ہم نے ابھی پے کرنا ہے اپنے ٹور کی پرائس وہی ریٹ ہمیں مل گیا لیکن ایک اور جگہ بھی ہے جہاں سے اچھا ریٹ مل جاتا ہے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے جب ہم چینج کروائیں گے تو ابھی ہم کوئی تین سو ڈالر یہاں پہ چینج کروائے ہیں پیسے ہی پیسے ہو گئے شاید مل گیا نہیں رہا 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 تینکیو ہم نے ابھی تک سیم نہیں لی اور یہاں پہ پتا کیا تو سیم جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ ڈانگ میں دے رہی یہ تقریباً بن جائیں گے چھ ڈالر تو یہی ریٹ ہوتا ہے پانچ چھ ڈالر میں آپ کو سیم یہاں پہ مل جاتی ہے لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے ٹو ٹورز بک کرتے ہیں تو پھر آپ کو سیم فری دیتے ہیں اور اگر آپ ان سے تین ٹور بک کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ٹیکسی ہے وہ فری ملتی ہے جنید صاحب کی کیونکہ ان کے نام پہ ہوگی سیم آمیر بھائی نے کچھ بھی غلط کیا اس سیم پہ تو جنید صاحب ٹنگے جاندے اوکے جی اب یہاں پہ یہ دیں گی سیم ڈیڑھ لاک ڈانگ میں ہلونگ بے کا ہم نے ٹور یہاں سے بک کیا ہے وہ اگلے آنے والے ویلاغ میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے دو سو آٹھ ڈالر میں چار بندوں کے لیے جو بک کیا کیا وہ صحیح تھا یا نہیں ہے تو آپ ویلاغ دیکھ کے ہی بتائیے گا ہمارے ہوتل کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک مارکیٹ ہے اور اس میں وہ ڈرائی فروٹ آئیٹمز آپ کو مل رہی ہیں کیا خوبصورت ہے مونگ پھلی کے کلرز دیکھیں کتنے زیادہ ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں کی جو فیموس ٹرین آتی ہے وہ تقریباً ساڑھے تین بجے آئے گی لازٹ ٹائم جب ہم گئے تھے تو وہاں بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تھے انتظار کیا اور آخر کارس ٹرین کو دیکھا ابھی سٹارٹ کی ہے اس مارکیٹ سے ہم نکل رہے ہیں یہ ہوتل کے ہوسٹل کے بلکل ساتھ ہی ہے اور اس میں زیادہ تر ای تنک یہ پنسار وغیرہ ہی ہے نا پنسار کا ڈرائی فروٹ کا یہ سارا یہاں پہ رکھا ہوا ہے چیزیں اور یوں ہم جائیں گے ہوسٹل سے تقریباً دس منٹ کی واک ہے جو ٹرین سٹیشن ہے وہاں جلتے ہیں اور پھر باقی جگہ دیکھیں یہ سبزی آگئی چھوٹی چھوٹی اس کے علاوہ یہ پھلیاں بتانی کیا ہیں آگئی کیا آلو ہے کچالو ہے یہ سارا تھوم تھوم نکال کے رکھا ہوا ہے باریک موٹا کیا کہنے وہی اس کے سپائی اور چمک دیکھیں وہی کمال ہے جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں اور کتنی وہ سائز کیا ہے وہ دو تین قسموں کا ہے یہاں پہ ادرک لیں جی صبح صبح یہ لوگ آ چکے ہیں اپنے کام پہ اچھی بات ہے یہ والا طبقہ ہر جگہ بیسے صبح صبح ہی آ جاتا ہے کیونکہ اس کا کام ہی صبح منڈی کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پہ فلاورز ہیں اور یہ بھی کام سٹارٹ کر رہے ہیں ناشتہ جو ہے وہ یہی آ کے کر رہے ہیں لوگ کیا خوبصورت پھول ہیں جی لیٹل بیٹس لیٹل بیٹس مینگو یہاں پہ سیل کر رہی ہیں اور ہم ذرا ٹیسٹ کر لیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں لینے لائک ہے یا نہیں گیا سکھیل کر رہے ہیں سہر دوسر چک کر رہے ہیں سوہ مجھ دوسر ہے 50 50 1 کلو یہ بلکل ٹھیک ہے ہے 1 کلو یہ کریں یا یا واپس پہ کریں یہ لائزمی لین ہے کیا زائکہ یا اس کا نہیں Estamos visiting the market and after return we'll buy لابن جاں گزیں گزنے ہوگی اوکے اگل آفرہ کٹھیں گزنے ہو کھا پر ام یہ نراض نہ ہوگئی ہم نے یہ خریدنا ہے یہاں سے خریدیں گے اور واپسی پہ خریدیں گے شاید ان کو یہ سمجھ نہیں آئی تو اچھا تھا یا ٹیسٹ اچھا تھا جہپانی پھل اور جہپانی پھل کتنا بڑا بڑا ہے یہاں پہ انگور اور یہ اس کو کیا بولتے ہیں اور یہ ناشپتی کی کوئی نسل ہے لیکن بہت بڑا بڑا اور سیب کی طرح ہے مالٹا یہ بھی کھانے لائک ہوتا ہے کھاتے ہوں گے بھائی کھٹا ہوگا پینٹے میں بیچ رہے ہیں اور شارٹس بھی ہیں اس کا پوچھتے ہیں ایڈیڈاس اریجنل ہے لگ رہا ہے کتنے میں ساٹھ کا چھے سو کا یہاں اچھی پرائیس ہے یہ والی تو اچھی پرائیس دے رہے ہیں یہ نائکی اور ایڈیڈاس کے شارٹس دے رہے ہیں اور پرائیس تو ٹھیک دیئے اس نے تین ڈالر میں نہ ٹری ڈالر بلکہ ٹو پائنٹ ٹو کہہ لیجئے تقریباً کوئی ساڑھے چھے سو روپے کا شارٹ دے رہا اور اچھی کوالٹی والے بنے واپسی پہ یہاں پہ لازمی شاپنگ کرنی پڑے گی چیزیں اچھی ہیں یہ کیا لگا رکھتا ہے انہوں نے کوئی میٹ ٹائپ چیز ہے چکن یا کوئی اور اس طرح میٹ ٹائپ آئی یہاں پہ پڑے ہیں بنانا بنانا یار انڈونیشیا میں تو بہت مہنگے تھے یہ لیمو ہے لیمو لیمو لیمونیڈ لیمونیڈ ریلی لیمونیڈ یہاں سے لگ رہے ہیں اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس کی کاش لیتے ہیں ہاں اکی سو ہاں مچ دس ون بانانا فائف پر گل تقریباً پانچ سوگا ساڑھے پانچ سوگا کلو دے رہی ہے یہ والا بانانا اور وہ چھوٹے بانانا بھی ہیں اور گرین بھی یہ گرین لیتے ہوں گے نا وہ کچھے ہوتے ہیں اس کے لیے اس پر سالوں کے بھی 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 کرتے ہیں لوگ یس ایکزاکٹلی کرشمس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں حالانکہ ابھی تو نومبر شل رہے تو ایک مہینہ پہلے سے ہی پورے رنگا رنگ مارکیٹ ہو گئی ہے کلوڈس اور دیگر جو چیزیں کرشمس منانے میں سیلیبریشن میں استعمال کی جاتی ہیں وہ ساری یہاں پہ آ چکی ہیں یار یہ دیکھئے کیا خوبصورت ڈیزائن اور کیا انہوں نے وہ لٹکا رکھے ہیں زبرداشت یہ گلوپ جو ہے نا آئی تنک یہ بلب کی طرح روشن ہوتے ہیں اور ان کے نیوئیئر کے اوپر بھی یہ بلکل کمال کر دیتے ہیں میں جب فرسٹ ٹائم آیا تھا یہاں پہ تو نیوئیئر چل رہا تھا ان کا اور اس کے اندر کیا جگمک تھا ہنوئی اور آج یار یہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ دیکھئے تو سہی واو آئیسکریم شاپ ہم نے دیکھی تو سوچا یہاں سے کھاتے ہیں آئیسکریم کیونکہ بریک فاسٹ کو دو گھنٹے تو تقریباً ہوئی چکے ہیں گنجائش بن گئی ہے تو یہاں پہ دوستوں نے آرڈر کی ہیں کون آئیسکریم ہاں نا یار یہ والی لگا ہے دیکھنے والے نا نوٹ بھی کرتے ہو کہتے ہیں یہ نہ کھان دے ہو یہ شاپے اس پر سستی ہے آسکرم پر اوریجنل گال جڑی شہری نے کی تھی اصل میں ہمیں وہ سستی دس والی لینے آئیتے لیکن آٹھ والی لینے دس والی دیکھ کے آئے تھے اور آٹھ والی نظر آگئی تو بھئی سستہ ضائقہ ہی کر رہے ہیں کیا بات ہے آئیسکریم بھی کافی ساری ڈال کے دے رہی ہیں کون بھری ہوئی ہے کیا بات ہے اور ان کا یہ دینے کا سٹائل دیکھئے گا کیسے دونوں آتھوں سے بڑی رسپیکٹ سے یہ چیز سرب کرتے ہیں لیں جی جناب یہ ہوگی کون پوری کیا بات ہے آمر بھئی کیسی لگی چینی کم ہے چینی کم ہے نا یہی تو خوبصورتی ہے پہلی دفعہ آئسکریم کھا رہے ہیں اور شوگر فری ٹائپ ایٹ کے کی مل رہی ہے نا تو ایٹ کے کا مطلب ہے کہ اسی روپے اس کا سیدھا سیدھا ہی ساب رکھیں کلوز رہتا ہے بندہ کہ ان کا وہ ہوگا نا دس ہزار ڈانگ تو وہ آپ کا ایک سو روپے بن گیا کیونکہ ان کا ایک ڈالر کا ہمیں ملتا ہے پچی سو ڈانگ تو ہمارے کتنا ملتا ہے ایک ڈالر کا دو سو ستر دو سو اسی تو تھوڑا سا فرق رہتا موٹا موٹا اگر آپ نے سمجھنا ہو تو یہ چیز ایک دیری ہے فار ایکزامپل بیس ہزار ڈانگ کی تو وہ دو سو کی ہے تیس ہزار کی تین سو کی وہ سیم سیم پرائس رہتی ہے ڈالر میں کنورٹ کرنا تو آپ کر سکتے ہیں ہاں وہی نا ایٹی ایٹ میں نے بتا دی یہ لوگ نا گفٹ اس طرح سے دیتے ہیں فروٹ فلاورز اس کے اندر سبزیاں بھی لگا دیتے ہیں یہ سارے ملاگے اچھا کلچر کتنا اچھا ہے نا کہ آپ کوئی ایسی چیز گفٹ کر رہے ہیں جو استعمال میں آتی ہے ان کے نیو یئر پہ وہ ہر جگہ یہ ٹوکریاں سجانے والے ایسی بیٹے ہوتے تھے مختلف فروٹس اور فلاورز کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں یہ پتا آپ کو ایگل ایگل بنا رہی ہے وہ چونٹ ہے اوپر ٹاپ پہ دیکھیں ہاں 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 اور یہ سارا وہ اوپر بنا ہے وہ مرچ سے بن رہا ہے لال اور ہری مرچ سے یہ اس جگہ سے گزریں اور پیچھے جو ہے وہ تابوت پڑے ہوئے تھے پتہ نہیں یہ کوئی قبرستان یا جنازگا ٹائپ انڈی کوئی چیز ہے جس میں دیکھا وہ پیچھے نہ تابوت پڑے ہوئے تھے شاید آخری رسومات ادا کرنے کے لئے مجھے ویسے اگزیکٹلی نہیں پتا بس اندازے سے یہ بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ پھول رکھے ہوئے ہیں جو قبروں پہ رکھے جاتے ہیں اسی طرح ریلوے ٹریک پہ ہم آ چکے ہیں یہاں سے دیکھیں گے ٹرین کچھ لوگ دیکھ کے جا رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ بھی دیکھیں گے ساڑھے تین بجے پتہ چلا تھا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز لو کافی وغیرہ کچھ نہ کچھ لو تو پھر آپ دیکھ سکو گے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ آگے اور ہے جگہ وہاں پہ ویڈاؤڈ بکنگ آپ جا سکتے ہیں ہاں ہاں وہ ادھر آگے ہے ادھر چلتے ہیں ادھر چلتے ہیں یہاں پہ یہ تو نہ لڑنے کو آگے وہ کہتا ہے جناب کوئی چیز بائے کرو پھر جانے دیں گے ہم نے کہا بھئی کیوں تو وہ آگے سے لڑنے پہ آگے کہ نہیں نہیں پھر واپس چلے جاؤ مطلب یہ دیکھو کتنے اچھے لوگوں میں بھی ایسے بلیک میلر ٹائپ لوگ موجود ہیں یہ صرف ان کی یہ دکانے ہیں انہوں نے یہاں پہ سجارک کی ہیں تو یہ یہاں پہ بٹھانے کی حال ہے کہ یہ ٹریک ہے ٹریک سے گزر کے تو کوئی بھی جا سکتا ہے نا آپ کی شاپ پہ کوئی تھوڑی جائے گا لیکن یہ چیز ہر جگہ ہے بھائی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے آگے چلے جانا ہے وہ اس طرف وہاں بھی پوائنٹ ہے اور وہاں سے ہم اس کو دیکھ لیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز بھائی کرنے کی اور ان کی کافی بھی تو پتہ نہیں کتنی پرائس پر یہ دے رہے ہوں گے یہ سارے لوگ یہاں پہ بیٹھ شکے سوینیرز کی شاپ پہ رکیانی ہے یہ یہ والا شہری کو بہت پسند آیا کہہ رہا تھا کیاب بنا ہوا ہے نا شہری یار کا یہ شاپ ہمیشہ رہتا ہے جہاں بھی جاتا ہے یہ لازمی بھائی کرتا ہے سب سے پہلے لیکن یہ یہ آئی تینک پیپر ہے نا یہ پیپر ہے اس کا ایشو لگنے میں خوش رہتا ہے اس کا ایشو یہ ہے فرچ پر لگا گا مٹی ہوتی ہے ہمارے ملک میں ہاں پیپر ہے یہ براؤن ہو جائے گا ہمیں وہ دوسرے پلین لینے چاہیے یہ اس طرح کے جو پلین ہوتے ہیں چلو آگے چلتے ہیں واپسی پہ لیں کیا جگمک کر رہی ہے مارکیٹ الیکٹرک کا سامان یہاں پہ لوگ جو ہے نا زیادہ تر بیچ رہے ہیں یہ پلگ مختلف طرح کے پاور لیڈز ہیں اور یہ بلبوں کے کلت چک کیتے ہیں یہاں جا رہے ہیں ہم ہنوئی ٹرین سٹریٹ یہ وہی ہے نا بالکل آگے یہ سامنے تو اس پہ مختلف بیگز اسی پرنٹ کے ساتھ سیل ہو رہے ہیں ٹین کے کا یعنی ایک سو کا شگر کین رس رو دا گلاس سو رو پیدا سو رو پیدا یہ آگے نا اب وہ پیچھے جو ہمیں کہہ رہا تھا کہ بائی کرو بائی کرو کافی وہ پیچھے تھا ہم یہاں پہ آگے اب یہاں گھومتے جائیں گے اور واپس بھی اس طرف جا سکتے ہیں تو یہی پہ کھڑے ہوگے بس ہم انجوائی کریں گے اس ٹرین کے لیے لوگ گھنٹوں یہاں پہ انتظار کرتے ہیں کھڑے رہ کے اور یہ آئی تنک ہر ایک گھنٹے کے بعد آتی ہے اس سے پہلے آئی تھی اڑائی بجے لوگ دیکھ کے جا رہے تھے اور اب آئے گی ساڑھے تین بجے شام کو ایسے زیادہ سین یہاں پہ آن ہوتے ہیں اور وہ کمال نظارے ہوتے ہیں لائٹس کی وجہ سے اور لوگ بھی تب زیادہ ہوتے ہیں لیکن میں حیران ہوں کہ آج تو دن میں بھی بہت زیادہ لوگ ہیں آرے یہاں پہ ساری رونک یہاں تک ہی رہتی ہے اس کے بعد آگے وہی وہ جو کافی شاپس اور بیئر شاپس ہی نا کچھ پرچیز کرنا پڑے گا اس لئے چلتے بھرتے ہم جائیں گے ابھی تو آئیس کریم کھائیے اس کے بعد ابھی فوراں سے کچھ آرڈر بھی نہیں کر سکتے یہ بھائی سا وہ پلیس جس پہ آنے کے لیے وہ ہمیں روک رہے تھے تو یہ ہم اس لئے ڈیٹیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جب آئیں تو آپ کو پتہ ہو ہم نے کہاں سے آنا ہے کہاں جانا ہے کیونکہ جو سکیمز ہوتے ہیں یا زبردستی کسی کو چیز سیل کرنا ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں بے ایمانی ہے وہ وہ ادھر سے ہم اوپر آ رہے تھے اور انہوں نے منع کر دیا تو ہم آگے جا کے جو سڑک ہے جہاں پہ یہ ریلوے کروس ہے تو وہ ہم جا رہے ہیں یاری جو ساری باتیں ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کا بتا رہے ہیں کہاں سے انٹر ہونا ہے یہ سب آپ کے لیے ہے کہ آپ جب آئیں گے تو آپ کو پتہ ہو ہم نے کہاں جانا ہے اس لیے ہم اس کو ڈیٹیل سے چیزوں کو دکھاتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں تو ابھی یہ سائیڈ ہم نے ساری دیکھ لی ہم جائیں گے وہ دوسری طرف وہاں بھی بہت گہمہ گہمی ہوتی ہے لیکن اس کا جو موسٹ سینک پلیس ہے نا وہ یہ والی ہے یہ جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی سب سے زیادہ سین ادھر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں سے یعنی بیک سائیڈ اس طرف جائیں گے تو وہاں پہ آگے سب ختم ہو جاتا ہے ہم جا رہے ہیں اس طرف اور جہاں سے روڈ کراس سے ہم انٹر ہوئے تھے اس کی دوسری جانب بھی یہ مارکیٹ آپ کو دکھاتے ہیں بہت خوبصورت بنایا ہے یار ویسے تھائی لینڈ میں جو ہے نا ریلوے سٹیشن اس سے زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ وہاں پہ تو وہ مچھلیاں وغیرہ سیل کی جاتی ہیں پش مارکیٹ ہے لیکن یہاں تو بڑا ایک اٹموسپیر زبردست ہے ہاتھوں میں یہ پائپ لے کے پھر رہے ہیں بھائی لوگوں کو زبردستی ہٹانے کے لیے لوگ اگر نہ مانیں گے تو پٹھائی کریں گے کیونکہ دیفینیٹلی لوگوں کی جان اور سلامتی وہ زیادہ اہم ہے یہاں پہ گوم رہے ہیں سارے یہ سارے پولیس بنے ہوئے ہیں اس وقت ہارن بجھ چکا ہے اور ٹرین آگئی ہے جناب ٹرین آگئی ہے لوگ ریڈی ہیں یہاں ٹرین آگئی ہے ٹرین ٹرین asz ٹرین cogn éc ٹرین ťکں بہت ٹرینibilidad ٹرین ٹرین موسیقی 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 ہیں یہاں سے کوائنز اور بوتلوں کے ڈھکن یہاں پہ لوگوں نے رکھے نا وہ اسے کر رہے تھے بالکل فلیٹ ان کو اب یہاں پہ سارا ایک رش ہو جائے گا گیمہ گیمہ خوب ہو گئی یہاں پہ ہم دوست آگے جا 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 جگہ ملی وہاں وہاں کھڑے ہو گئے آگے پی سے چل کے اچھا یہ ٹرین مارکیٹ کا ٹور تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں میں نے پہلے آپ سے کیے اس میں ایک اور چیزیں ایڈ کر دوں کہ سکیم ہوتے پتہ نہیں چلتا صرف ضروری نہیں ہے کہ ٹیکسی والے سکیمر ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ابھی ہماری بات چل رہی تھی کہ رات کو جب ہم آئے نا تو جو ہماری پرائس بنتی تھی ہوتل کی تو اس میں سکسٹی ڈالر تھے اور وہ وی ڈی میں کنورٹ کر کے اس نے تقریباً اسی ڈالر کی پرائس لکھی ہوئی ہم نے کلکولیٹ کیا بعد میں اس کو بتایا تو پھر وہ اوہ سوری اوکے پھر اس نے ریورس کیا تو مطلب اگر ہم پے کر دیتے تو ہمیں بعد میں پتہ چلتا تو لاس تھا نا تو جو چیز بک کریں اس کو وی ڈی میں کنورٹ کر لیں اور پھر اتنی ہی پرائس آپ پے کریں اور ساتھ یہ جو ریلوے مارکیٹ کا باہر سکیم چل رہا تھا اس کا بھی ہم نے آپ کو بتا دیا اس اس طرح جہاں جائیں تھوڑی سی تیاری کر کے کوشش کریں کہ کسی سکیم میں میں نائکی سٹور دیکھا اور یہاں پہ بلاک فرائی ڈے 50% آف یہ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں لیٹس چیک کرتے ہاں ہے 50% یہ ٹائس ہی مٹھا ہی یہ کتنا ہے 2.2 ہے نا 2.2 اور یہ کتنا ہو گیا 2.2 تقریباً نائنٹی فائی ڈالرز ہو گئے نائنٹی فائی ڈالرز مطلب پچیس ہزار روپے اوہ نائیں یار یہ کہاں سے 50% آف ہے بھائی یہ اریجنل ملن میں کر رہے ہیں یہ نا یہ دیکھو یہ میرا میں نے پینا باسترم پر اچھا یہ وہ بل ہے اس کی سوٹنل دیکھیں اس کی آپ ہرنل دیکھیں وہ اتنا ہر نا 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 یہ ہے بھی نہیں اور پرائیس بھی جو ہے نا وہ کوئی 50% آف نہیں ہے یہاں پر یہ کچھ آئی ایٹمز لگے ہوئے ہیں اس کی نا یہ کہاں سے نائکی ہے بس یہ بچ کے رہے گا بھائی لوگ نا ویتنام سے بڑا نائکی اور دوسرے ایڈی ڈاس اور پتہ نہیں کون کون سے بائی کرتے ہیں کہ ویتنام کے سستے ملتے ہیں لیکن اوریجنل دیکھ کیا بھائی کوپیز نہیں میڈنگ ویتنام فیکٹری آؤٹلیٹ یہاں سے دیکھتے ہیں بھائی چیزیں کچھ ہیں سستی ہیں بس نام کا آؤٹلیٹ ہے آیا بھی بکیے اس کو کیا نظر آ رہا ہے نہیں نہیں نا مطلب یہ ایڈی ڈاس ہے یہ چیزیں نا یہاں پہ بھی وہ چائنا کی طرح دو نمبر تین نمبر پتہ نہیں کیسے کیسے بناتے ہیں تو یہ سین ہے پائیس وغیرہ نہیں مینشن لیکن یہ چیز ہی وہ نہیں ہے نا الگ یہ بڑی پیمیم لوک ہے لیکن پھر بھی اس کی وہ سوٹنس ہے ہی نہیں سامبہ ایڈی ڈاس یہ کیا ہوتا ہے اس کی اوپر کوئی پرائس پرائس بھی مینشن نہیں نا لیکن یہاں پہ یہ بس وہ ٹرینڈ ہی چل گیا میڈین ویتنام مالا ایڈی ڈاس کا جو ہے چھ ہزار میں دے رہا ہے یعنی یہ تقریباً چھ لاکھ ڈانگ باسٹرے سوٹ سو روپے بنیں گے لیکن وہی بات کہ یہ ایڈی ڈاس ہے نہیں تو پرائس تو آپ کو بالکل نارمر مل رہی ہے کم مل رہی ہے لیکن وہ چیز وہ نہیں ہے اور ویسے بھی ایڈی ڈاس کے جو چلنے والے آرٹیکل ہیں نا وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں ان کو بندہ مواصنہ کر لیتا ہے نا جو پہلے پہنے ہوئے ہیں وہ دیکھے یہ ویسے ہے یا نہیں بکر ہے بھائی اچھا یہ تو اس سے بھی لو ہے جو پیچھے دیکھا ہے یہ دکھا نا اب نائکی کی یہ وس وہ کڑھائی سے انہوں نے کیا ہو گیا اور چیز ہلکی ہے گھومتے گھوماتے اندازہ ہی نہیں رہا کہ وقت کافی ہو گیا ہے تقریباً چار بج کے دس منٹ ہے اور تھوڑا سا پیٹ نے کہا کہ بھائی صاحب کوئی چیز ایدھر بھی تو اب کھانا کھانے لگے ہیں یہاں پہ آر کے سپائیس انڈین ریسٹورنٹ لیکن یہاں پہ ہم نے جو آنر دیکھے ہیں وہ ہمیں بائی فیس پاکستانی لگتے ہیں لیٹسی ہم نے ان کا منیو وغیرہ تو چیک کر لی ہے اب ذرا ان سے بات کرتے ہیں ملے جناب پسند آگیا ہے ریسٹورنٹ اصل میں یہ ہے کہ تھوڑا بہت حلال کے لیے ہمیں چلنا بڑھتا ہے حلال کوڈ ریسٹورنٹ ہے اور پاکستانی بھائی ہیں یہ واٹر سرب کیا جی آتے ہی ہونا آپ کا نام کیا سر محمد صحیح صاحب ہے ہم نے ان سے بات چیت کی تھی راول پنڈی سے ہیں ماشا اللہ اور یہ ریسٹورنٹ جو ہے نا ہم نے کمپیٹیو لی دیکھا ہے فوڈ کوانٹی اور پرائیس کے حوالے سے ہمیں اس ایریا کے سب ریسٹورنٹس میں سے بہتری لگا ہے یہ آپشنز ہیں ان میں اور تھالی بھی اویلیبل ہے تھالی کے اندر آپ دیکھ لیں کمپو تھالی ڈیر سو ڈانگ میں دے رہے ہیں یعنی کہ یہ کتنا چھے ڈالر بنے گا تقریباً سولہ سرب ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ سب کچھ ہے کمپو تھالی کے اندر چکن کھڑی ہے چکن سی کباب ڈرائی ڈال فرائی ہے پلے نان وائٹ رائز منٹ اوکے ٹھیک ہے یہ سب ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یار ان کے پاس وہ چکن ہانڈی اور نان کے اندر یہ سب ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن بھی اس کو سرچ کر کے گوگل اسیاب پرویو لے سکتے ہیں اس کے یہ اس کے پاس آپشنز ہیں سارے چنہ مسالہ پنیر دو پیازہ ملائی پوکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا آگیا اور سیلڈ پلیٹ کو کیا خوبصورت سجایا ہے یہاں پہ یہ ہے دال مکید یہ صحابت ماش ہے اور وہ ہے دال فرائی ہم نے یہ دو آرڈر کیے دیکھا کہ اگر ضرورت پڑی تو اور مکبالیں گے اور ای تنک یہ ہمیں اناف ہیں بہت ہے بہت ہے بہت ہے نا بہت ہے نا بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے نا بہت ہے اب ٹیسٹ کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں آپ کو ٹیسٹ کیسا ہے دلے یہاں پہ ٹرائی کریں گے دال مکھنی اور بعد میں لیتے ہیں دال تڑکہ دلے یہ ٹرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہی کا بھی کیا دل مکھنی ایک مسلا بہت ہے بہت ہے یہ تزا رہی بھی نہیں ہے ٹیسٹ ڈیفرین ہے لیکن وہ پاکسان والا مکھن ہوتا ہنا دیفنیٹلی وہ نہیں ہے یہ وہ فیکٹری میں اس کے لیتے ہیں یہ ہے یہ دیفنیٹلی یہاں پہ بھی ٹیسٹ پہ مکھنی مکھن اچھا ٹیسٹ ہے بہت زیادہ سپائیسی نہیں ہے اب بھئی ٹرائی کرتے ہیں یہ دال تڑکا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیا پاکستان والا زائی کا بڑیہ سر آپ وہ دال چنہ بھی بناتے ہیں چنے چنے بناتے ہیں بہت آل سیرل بہت زبردست فریش اب آرڈر کیے یہ بڑے سے نان جو کہ نان یہاں بھولے جاتے ہیں شیپ اس کی ہے افغانی روٹی جیسی لیکن روٹی یہ وہی ہمارے تندوری جو ہے نا سیم ویسی ہے لیکن یہ نان ہے میں یہ ہے یہی آرڈر کرنی چاہیے تھا یہ والی یہ زیادہ وہ کرسپی سی ہے الحمدللہ وہی کھانا ہو گیا بات میں چائی بھی پی ہم نے اور اس ریسٹرنٹ کے مطالب میں ذرا آپ کو بکلا دوں کہ یہ اس کا نام ہے آرکے سپائس آپ یہاں پہ آ کے گوگل سے چیک کر کے یہاں پہنچ سکتے ہیں اور یہاں بڑا زبردست پرائز تھی اور کھانے کا ذائقہ بہت عالی کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی دوسرے ریسٹرنٹ تھے وہ اس سے سمجھ لیجئے کہ دو تین لاکھ ڈانگ مہنگئی کھانا بنتا تھا ہم نے کھایا آہ 5.5 میں یعنی پانچ لاکھ پچاس ہزار میں ہم نے کھانا کھایا تقریباً پاکستانی آہ پچپن یا ستاون سو روپے بنتا ٹھیک ہے تو بہت زبردست ہے اور ہیں بھی ہمارے یہ پاکستانی دوست اور بہت رسپیکٹ کرنے والے تو آپ ضرور آئیے گا جب بھی ہنوئی کے اندر ہوں تو ضرور آئیے یہ انڈین ریسٹرنٹ اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ انڈینز آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے پاکستانی بہت کم آتے ہیں تو انڈین ایک مارکٹ سٹریٹیجی ہوتا ہے جس کے لیے پھر وہ انڈینز کو اپنی طرف گراب کرتے ہیں تو اس لیے آپ ضرور آئیے گا یار کیا کہنے زبردست شام ہو چکی ہے لائٹس آن ہیں اور ہنوئی کی خوبصورتی میں چار شاند لگ گئے ہیں اور ہم آگئے ہیں یہاں پہ لیک جو کہ اس کے سنٹر میں ہے سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا ٹوریسٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ لوگ لوکلز ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ٹوریسٹ شام کے اندر وہ وہاں پہ کچھ ہے شام کے اندر انجوائی کرنے کے لیے یہاں آ چکے ہیں اس کے اعتراف میں مختلف ٹھیلے لگے ہوتے ہیں فروٹس لوکل سویٹ ڈیشیز بغیرہ سیل کر رہے ہیں یہاں پہ اور ہم بھی چلتے چلتے جا رہے ہیں وہ دوسری جانب جہاں پہ کچھ میوزک کی آواز ہے کچھ بج رہا ہے وہاں پہ کوئی رونک ضرور ہوگی یہ بھی صحیح طریقہ ہے ایکسرسائز کرنے کا ساتھ ساتھ ڈانس کر رہے ہیں اور ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے سارے کے سارے بزرگ افراد ہیں فورٹی پلس والے ہیں سارے اس کے اندر یہ اچھا ہے یہ یونیفارم کے ساتھ ہیں اور یہ زیادہ ارگنائز ہے یہاں پہ کچھ سیلیبریشن شروع ہونے والی ہے ویسے ہم جہاں بھی جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ چلی رہا ہے یہ شاید ٹوریسٹ کے لیے کچھ نہ کچھ وہ ہلا گھلا کرتے ہی رہتے ہیں یہ ہے سٹی بس ٹوریسٹ بس ہوتی ہے جو اور یہاں اس سٹریٹ کے اندر یہ بڑے آئی تنک دی جے شیجے ہیں اور لائٹنگ بغیرہ ہونے آج رات کے کوئی پروگرام لگتا ہے لیٹس سی ہم یہاں پہ ہیں تھوڑی دیر اور اگر کچھ ہوا تو آپ کو دکھائیں گے ییس یہ دیکھیں چل رہا بھئی سین ہونے ادھر بہت زبردست سٹریٹس ہیں بچوں کے ساتھ فیملیز آئی ہوئی ہیں اور بچے کیا انجوائی کر رہے ہیں اس محول کو اور زیادہ تر لوگلز ہیں یہاں پہ ویکنڈ آنا تو اچھا محول بنا رکھا ہے تو اس کے تین چار بازار نکلتے ہیں ہمیں یہ والا ذرا زیادہ اچھا لگ رہے ہیں اس طرف ہم نے سوچا ادھر شلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے بہت زبردست وائبز ہیں اور آپ کو تھوڑی تھوڑی فیلنا باکو والی آنے لگی ہے یہ بازار تھوڑے سے زیادہ کھلے ہیں ادروائز آپ کو جو نظامی سٹریٹ آنا اس کی کچھ کچھ وائب آنے لگتی ہے یہاں پہ لو جی اتر بھی پایونی آٹا دلیا شروع کرنے لگے لیکن یہ ذرا کلاسک تائب ہے اچھا وہ بلائنڈ ہے وہ سنگر جو ہے بلائنڈ ہے وہ آئی تنک سارے یہ سپیشل لوگ ہیں آرے واہ واہ یار سپیشل بیبل ہیں واہ یہ سامنے آن پہنچے ہیں ہنوئی اوپرا ہاؤس یہاں پہ کوئی پرفارمنس آئی تنک ہونے والی ہے تھوڑی دیر تک اس کی پرپریشن جاری ہے اور اس کے ساتھ یہ سینز ہے یہاں پہ پولیس وغیرہ ہے یہاں پہ کھڑی ہر طرف اور یہ ہے یہاں پہ کھڑی آرٹ ایکزیبیشن چل رہی ہے ہاں پہ کھڑی آرٹ ایکزیبیشن چل رہی ہے ای تنک لیسے پہر یہاں پہ کھڑی آرٹ ایکزیبیشن چل رہی ہے یہاں پہ کھڑی آرٹ ایکزیبیشن چل رہی ہے موسیقا 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 موسیقی 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 بچہ پارٹی آگئی ہے اور اب جو پرفارمنس اگلی وہ بچوں کی ہونے والی ہے آرے واہ یہاں پہ وہ بتا رہے تھے کوئی ایک گھنٹے بعد جو ہے نا وہ صحیح سے سٹارٹ ہونے والا اس لئے گیسپ بھی ابھی پورے نہیں ہے ابھی یہ جو پرفارمنس ہو رہی ہیں سمجھ لے کہ بس سٹارٹ آ رہے ان کا موسیقی ہوسٹل بھی جانا اور ابھی کافی ٹائم ہے کیونکہ صبح کے لئے تیاری بھی کر لیں یہ یہاں پہ بھائی صاحب سکیچ بنا رہے ہیں کیسا بن رہے ہیں ایکسپائر اٹھے کافی بہت ری جمبلنس ہیں تو یہ رہا ہے جناب ہمارا آج کا ویلوگ یہ واپسی ہماری اسی لیک سے ہو رہی ہے اور یہاں پہ اب ہم اس کو اینڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں کل اپنے نیکس ڈے کے لئے تیاری کر رہی ہیں جا کے اور پھر جلدی سونے کیونکہ کل کا دن بڑا مصروف ہونے والا ہے ہنوئی لیک سے ہم اجازت چاہتے ہیں نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا با بائے